اسلام علیکم فرنس اور ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھئے گا تاکہ ہم حقیقت کے اس پہلو سے پردہ اٹھا سکیں تو چلیے فرنس شروع کرتے اپنی آج کی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے یعنی آر اراؤنڈ اور وائلڈ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سبوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھیں انسانی دماغ دراصل مرکزی نیوز میں نورس سسٹم کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں نورس سسٹم کے تمام عالم رکض پائے جاتے ہیں اکثر جانداروں میں دماغ سر میں مجود ایک ہڈی کے صندوق میں محفوظ ہوتا ہے جسے کھوپڑی کہتے ہیں اس کے چار بنیادی سینسز ہیں بسارت، سمات، ذائقہ اور سونگنا فکاریہ جانداروں میں مثلا انسان کے نروس سسٹم میں تو دماغ پائے جاتا ہے مگر غیر فکاریہ جانداروں میں نروس سسٹم دراصل نروس اقدوں یا یوں کہہ لے کہ نروس سیلز کے چھوٹے چھوٹے گرہوں پر مشتمل ہوتا ہے دماغ ایک جسم کا انتہائی پیشیدہ حصہ ہے اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دماغ میں تقریباً سو عرب یعنی ایک خرب سیلز پائے جاتے ہیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ یہ صرف ان سیلز کی تعداد ہے جن کو نیورون کہا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب آپ بہت چھوٹی عمر کی تھیں یا تھے تو آپ کا دل اپنی امی سے کہانیاں سننے کو چاہتا تھا اور آج بھی جب آپ اپنے سکول یا مدرسے سے چاہتا ہے کبھی آپ کا دل چٹ پٹے چنے کھانے کا چاہتا ہے اور کبھی آپ کا دل تھنڈی تھنڈی آئس کریم یا برب ملائی کھانے کا چاہتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک دلچسپ بات ایسی بتاتے ہیں جس پر آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا اور وہ دلچسپ بات یہ ہے ان ساری باتیں کرنے کا آپ کا دل نہیں بلکہ آپ کا دماغ چاہتا ہے آج انسان نے سائنس میں اس قدر ترقی کر لیا ہے کہ انسان کے جسم میں مجود ہر حصے کا اپنا اپنا کام بہت ہی واضح ہو گیا ہے آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتے ہے کہ انسان کا دل نہ تو کچھ چانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی کچھ نا چانے کی بلکہ یہ چانے اور نا چانے کا سارا کام انسان کے جسم کا جو حصہ انجام دیتا ہے اسے دماغ کہتے ہیں ہمارا دماغ مختلف اقسام کے سیلز سے مل کر بنتا ہے ان سیلز میں سے کچھ تو اصل کام کرنے والے سیلز ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہا جاتا ہے جبکہ کچھ سیلز ان اصل کام کرنے والے سیلز یعنی نیورونز کو سہارا اور امداد فرام کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ان امدادی سیلز کو سریشہ کہا جاتا ہے دماغ کے ان اصل کام کرنے والے سیلز اور امدادی سیلز کی مثال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی گھر میں بجلی کے تار بچائے جاتے ہیں گھر میں پھیلائے جانے والے اس بجلی کے نظام میں کچھ حصے تو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں جیسے تار وغیرہ جو بجلی کو پنکھو یا استیر تک لے کر جاتے ہیں جبکہ باقی حصے جیسے لکڑی یا پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ انہیں بجلی کے تاروں کو سہارا فرام کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں بس آپ سمجھنے میں آسانی کی خاطر کسی گھر میں بچھائے گئے بجلی کے نظام میں مجود اصل تاروں کے دماغ کے نیورونز اور لکڑی یا پلاسٹک کے ڈبوں کے دماغ کی سریشہ سیلز کے طور پر سفر کر سکتے ہیں دماغ کے نیورونز سیلز ایسے ہی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں جیسے بجلی کے تار بجلی کو منتقل کرتے ہیں جس طرح بجلی ایک تار میں کرنٹ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اسی طرح دماغ کے معلومات یعنی سوچ اور خیالات وغیرہ بھی کرنٹ کی صورت میں تار نمہ نیورونز سیلز میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تار نمہ نیورونز سیلز کا تانہ بانے دماغ میں ایک نیایتی نازک اور بہت عالی تنظیم کے ساتھ یوب بنا ہوا تا ہے جیسے کوئی مہنگا کلین دھاگوں کے تانہ بانوں سے بون دیا جاتا ہے یہ تار نمہ سیلز اپنے اپنے مقصود رستے رکھتے ہیں اور اپنے اندر سفر کرنے والی معلومات و خیالات کو بالکل درست اور صحیح صحیح مقام تک پہنچا دیتے ہیں مثال کے طور پر وہ سیلز جو درد یا تکلیف کی معلومات کو پہچاننے کی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی سوچ چوب جائے تو درد کی معلومات کو مقصود رستے سے گزرتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں لے کر جاتے ہیں جو درد کو محسوس کرنے کا کام کرتا ہے اسی طرح آنکھ اور دیکھنے کی قوت سے تعلق رکھنے والے نیورون سیلز نظر آنے والے چیز کی معلومات کو مقصود رستے سے گزرتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں پہنچا دیتے ہیں جو دیکھنے کا کام کرتا ہے دماغ سے ملنے والی معلومات کی امپلیمنٹیشن کو رسپونس کہا جاتا ہے اسی طرح انسانی دماغ میں دو طرح کی رسپونس پائے جاتے ہیں نمبر ایرادی رسپونس یعنی وولنٹری ایکشن یا وولنٹری رسپونس ایرادی رسپونس ایسی رسپونس کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی کام شعوری طور پر اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر انسان کا کام وغیرہ پر جانا یا بچوں کا سکول اور کالجز وغیرہ میں جانا اور ٹیچر سے ملنے والا ہوم ورک کرنا وغیرہ ایرادی رسپونس میں شامل ہیں غیر ارادی رسپونس ایسا رسپونس کہہ لاتا ہے جس میں کوئی بھی کام انسان اپنی مرضی کے بغیر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لاش اوری طور پر کرتا ہے مثال کے طور پر جب ہم گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں تو ہمارے ہاتھ کا اچانک پیچھے اٹھ جانا ہماری سانسوں کا چلنا اور بلڈ سرکولیشن وغیرہ غیر ارادی رسپونس میں شامل ہیں اور عام طور پر انسانی دماغ کا ایوریج وزن تیرہ سو سے چودہ سو گرام تک ہوتا ہے یعنی تقریباً تین پونس اور انسانی دماغ پندرہ سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کے دماغ کا وزن عام طور پر تین سو پچاس سے چار سو گرام تک ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارا دماغ نارملی 2.5 ملین گیگا بائٹ تک کی میموری سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی پچیس لاکھ جی بی تک کی میموری سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج کی ویڈیو یہی تک تھی مجھے دیجی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ